اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتسام علیک کو اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایز ورلڈ ہندی اسلامی کیوٹیپ چینل پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں خوص پاک کے بچپن کی کچھ خراماتیں جب آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو ایک سائل نے آ کر صدا لگائی اس ودوقت نے جب دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو اندر گھسا چلا آیا اسی وقت گیپ سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس خبیز کو چیر فار کر گائب ہو گیا جس سال آپ پیدا ہوئے تو پورے جیلان میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور سب لڑکے ہی تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے جب آپ کے دودھ پینے کی عمر تھی تو اکثر آپ دائی کے گوٹ سے گائب ہو جاتے اور پھر کچھ دیر بعد آپ ہی جایا کرتے جب آپ کچھ پڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کی بیٹا عبدالقادر یہ بتاؤ جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گوٹ سے گائب ہو جاتے تھے آخر تم جاتے کہاں تھے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دائی میں آپ سے کھیلنے کی گرد سے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا جب آپ مجھے ڈھونڈتی اور نہ پاتی تو پھر میں خود ہی آ جایا کرتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ میرے تو بچپن اور کمزوری کا عالم تھا اب تو حال یہ ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھ میں سما جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا کی کہاں گئے جب آپ چار سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مکتب میں بھیجا جہاں آپ کے استاد نے فرمایا کی بیٹا پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے بسم اللہ سے جو پڑھنا شروع کیا تو پورے اٹھارہ پارے پڑھ کر سنا دئیے استاد نے حیرت سے پوچھا کی بیٹا یہ آپ نے کب اور کہاں سے سیکھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ ہے جسے وہ اکثر ورد کیا کرتی ہیں تو میں نے ان کے پیٹ میں رہتے ہوئے سب سن کر یاد کر لیا ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا بعض لوگ کہتے تھے کہ چاند ہو گیا بعض لوگ کہتے تھے نہیں ہوا ہے حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بچہ حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے آج بھی انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے اس لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے پھر تحقیق کرنے پر یہی ثابت ہوا کی چاند ہو گیا ہے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے میں اس کو آپ کے پاس چھوڑتی ہوں اس کی تربیت فرمائیے اور فیوز و برکت سے اسے مالا مال کیجئے وہے عورت اپنے بچے کو حضرت غوث عظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چھوڑ گئی کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھنے کیلئے آئی تو دیکھا کی اس کا بچہ کمزور ہو گیا ہے اور جو کی خوشک روٹی کھا رہا ہے پھر حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئی تو دیکھا کی آپ کے آگے پکی ہوئی مرگی رکھی ہے جسے آپ تنابل فرما رہے ہیں تو اس عورت نے عرض کیا حضور آپ خود تو مرگی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو خوشک روٹی کھلا رہے ہیں تو حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ نے اس کھائی ہوئی مرگی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کم بھی اذن اللہ اتنا فرمانا تھا کہ بہے مرگی زندہ ہو کر بولنے لگی حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھایا کرے گا حضور سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مردوں کو کم بھی اذن اللہ فرماتے تو بہے زندہ ہو جاتے تھے حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کو علم کا اور مقبولانے حق کی صحبت کا شوق پیدا ہوا آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں والدہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اجازت ہے پھر چالیس دینار لے کر حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ کو دیئے کہ لو یہ خرچ کے لیے ساتھ لیتے جاؤ حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ نے بہے دینار لیے اور ایک بٹوے میں سیکر کمر کے ساتھ بان دیئے بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے والدہ نے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھونٹ سے ہمیشہ کنارہ کش کرنا ہے حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ والدہ سے رخصت پا کر ایک کافلے کے ہمرا بغداد کو چل دیئے کافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو ساٹھ ڈاکووں نے اس کافلے پر حملہ کر دیا کافلے کو لوٹنا شروع کر دیا ایک ڈاکو حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا اور کہا اوہ فقیر لڑکے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے تو حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکو نے پوچھا کہاں ہیں فرمایا یہ کمر میں بندے ہیں ڈاکو نے اس بات کو مزاق سمجھا اور چلا گیا پھر دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا وہ بھی مزاق سمجھ کر چلا گیا پھر تیسرا ڈاکو آیا اور اس سے بھی یہی سوال جباب ہوا اسی طرح بہت سے ڈاکو نے آپ سے یہی سوال بجباب کیا تو آپ نے سبھی سے یہی فرمایا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکو کو کچھ شک گزرا تو بہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے ڈاکو کے سردار نے بھی آپ سے یہی سوال کیا کہ کیوں اے فقیر لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے سردار نے پوچھا کی کیا ہے فرمایا چالیس دینار ہیں سردار نے پوچھا کی کہاں ہیں فرمایا کمر میں بندے ہیں سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی تو واقعی چالیس دینار نکل آئے ڈاکو کا سردار بڑا حیران ہوا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا جبکہ ڈاکو سے مال چھپایا جاتا ہے ڈاکو کے سردار نے بڑے تاجب کے ساتھ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ لڑکے تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں صاف صاف کیوں بتا دیا تو آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وائدہ کیا ہے اسی لیے میں نے سچ ہی بولا ہے سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ کوئی وائدہ شکانی نہ ہو جائے تو ڈاکو کے سردار نے یہ بات سنی تو چیک کر رونے لگا اور کہا کہ افسوس یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا اتنا خیال لگتا ہے اور میں جو اپنے رب سے وائدہ کر کے آیا ہوں آج تک اسے نبھا نہ سکا اے لڑکے ادھر لا ہاتھ میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر اپنے ڈاکووں سے کہا کہ جاؤ بھائی میرے ساتھ اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے ان ڈاکووں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہی رہیں گے وہ اس طرح ہے کہ ہم سب بھی اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں مال باپس کر کے آئندہ اچھی اور شرعی زندگی گزارنے لگے اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ان کی اس صداقت سے گمراہ لوگ رہا پاتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے گمراہوں کے لیے حادی اور مرشدے کامل تھے تو پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سرکار غوث عظم کے بچپن کا واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کیجئے اور تمام مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دینا اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم اسی طریقے کی روز کی ایک ویڈیو شام آٹھ بجے لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے روز کی ایک ویڈیو دیکھتے رہیے آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی